بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیا سارفین اور کلندرز کے سپورٹرز کچھ زیادہ ہی خوش ہیں سوشل میڈیا سارفین دلچسپ اور کچھ تنز پر مگر مزا سے برپور تفسرے کر رہے ہیں کوٹا گلیڈیائٹر کے خلاب میچ میں لاہور کلندر کی جیت میں اہم کردار ادا کرنے والے آسٹریلین کرکٹر ٹیم کے وکٹ کیپر بیٹس مین کی واہ واہ ہو رہی ہے بینڈانک نے جارہانہ انداز اپنا کر ترتالیس گندوں پر ترانوے رنز بنائے جو کہ لاہور کلندر کے لیے خوش آئند بات تھی ان کی ایننگ میں دس فلک شگاف چھکے شامل تھے ناظرین دلچسپ بات یہ ہے کہ بہتر کھیل پیش کرنے پر بھی سب سے زیادہ سوشل میڈیا سارفین نے میمز بینڈ ڈنگ پر ہی بنے علی زفر کے پی ازل درانے کا مقبول ہونے والا انوان میلا لوٹ لیا برشاندار اڈیٹنگ کر کے بینڈ ڈنگ کی کارکردگی کو سراہا گیا لاہور کلندر کی جیت پر خوشی سے نحال شائکین کرکٹر تو لاہور میں بینڈ ڈنگ کے نام کا فلائی آور بنانے کی خواہش کا اظہار بھی کر رہے ہیں پاکستان سوپر لیگ کی ٹیم پشاور ظلمی کے مالک جوید افریدی کپتان ڈیوڈ سمی اور ٹیم کے ہاشم آملہ نے اسلامباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی اسلامباد میں ہونے والی ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کی عزازی شہریت پر ڈیرن سمی کو مبارک بات دی اور کہا کہ انٹرنیشن کرکٹ کی بحالی میں سمی کا کردار لائک تحسین ہے وزیر اعظم نے جنوبی افریقہ کے لیجنڈ بیٹسمن اور ظلمی کے ہاشم آملہ کو بھی خوش آمدید کہا اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ خوشی ہے کہ پورا پی سی ایل پاکستان میں ہو رہا ہے اور شائع کین کی بڑی تعداد بھی مجود ہے اور جوشو جذبہ اور حوصلہ افضائی بھی کر رہی ہے یہ پوری دنیا کو پاکستان کا مصبت پیغام ہے عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ پی ایس ایل اب کامیاب ایونٹ کے ساتھ ساتھ ملک میں کرکٹ کی رون کے بحال کر رہا ہے پی ایس ایل کی شکل دبائی میں ویسی نہیں تھی جیسی پاکستان میں ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہماری حکومت ملک میں مزید ایونٹ کروانے کی کوشش کرے گی عمران خان سے جب سوال کیا گیا کہ خان صاحب آپ کی کون سی ٹیم فیورٹ ہے تو عمران خان نے بڑا خوبصورت جواب دیا خان صاحب نے کہا کہ پاکستان میں پاکستان سوپر لیگ میں کوئی بھی ٹیم جیتے لیکن جیتے گا تو پاکستان ہی اس کے ساتھ ہی اپنے مزمان سردار حیدر علی کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیار رکھئے